ہے کہ سلطانِ مملکتِ اہدیت ہاں 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 اس دار میں بن بلائے تو شریف فرما ہو جائے ہاں تو پڑھا کرو اس سے بڑی بابر کا چیز کوئی نہیں ہے اس میں یہ پڑھتے نہیں ہو جب جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے کونے اللہ نے تعارف کرائے میں وہ ساری بات دہرانہ نہیں چاہتا وہ جملہ جو میرے مضمون سے مربوط ہے وہ سنانے لگاؤں پھر جبریل نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا شاد باش جیتے رہو یہی ایک ہوتا ہے سننے کا اتازانو لی یا ربے ان اہبتا الالعرض لے اکون ماہم سادس ان تحت الکسا پہلے والے مجھے ازن ہے مجھے اجازت ہے میں زمین پہ چلا جاؤں چادر اٹھا کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں اللہ نے کہا نعم قد ازن تو لکا ہاں اجازت ہے تجھے اب شاگر بھائی اللہ سے اجازت لے چکا ہے مولانا اسے تو چاہیے آئے چادر کا کونہ اٹھائے اور خود جب اللہ سے اور جب محمد کے خدا سے پوچھ چکا ہے جب علی کے کردگار سے پوچھ چکا ہے جب بطول کے پروردگار سے پوچھ چکا ہے اسے تو رکھ رہے نہیں چاہیے وہ تو زن سے زمین پہ آئے کونہ اٹھائے اور دھم سے انگر مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجہ میں دران آ جائے گی اور کس کے گالوں پہ بہار آ جائے گی سار اٹھانا لفظ یہ ہے حدیثیں کسا کے چار پائی کے قریب آکے رک گیا سر جب آکے کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے تاہیہ اور اکرام سے نوادہ ہے اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں چادر کے نیسے آ جاؤں فہاں تاہیہ اللہ یا رسولہ یا رسولہ آپ کی اجازت دے اللہ یا رسولہ ملے میرے جس طرح مجھے تاہاں نا اس سے بیسوں حصہ زور اور لگا دو میرے بیٹے جیتے رہو خدا تمہیں زندگی اور صحت دے لیکن میں نے نعرے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے کہا جیتا نہیں داد دینے پر زور لگائے نا اس سے بیسوں حصہ بھی نہیں لگے گا میرا ساتھ دو جبریل سے پوچھیں جبریل کیا ہو گیا تجھے میں کسی کو کوئی کام کرنے کی اجازت دے دو پھر وہ میرے بیٹے سے نہیں پوچھتا وہ 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 انہوں کے پتھے غار سے سن لے جو کہتے ہیں ہم تو جلی سے مانگیں گے علی سے کیوں مانگیں مت مانگ محروم 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 مقدر بدبخت آج ایکس جبریل سے درس عقیدہ سی جو پوچھ رہا ہے اجازت کا جب اللہ سلی جبریل نے کہا غزن فریدیان نبک تجھے پتا نہیں کہ ان کی مشیعت کس طرح مشیعت پہ ہاوی ہے اگر اس نے نہ کر دی اس کی ہاں بھی موسیقی 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 اور چونکہ علی کسی کا ادھار رکھتے نہیں یہ تو محلوی کی بدبختی ہے کہ علی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور پھر علی کو سوچ رہا ہے لنہ اگر یہ بھی اپنے آپ کو عزیز سمجھ لیتا اتنا عزیز بنا دیتے اتنے صاحب عزیز تو آپ سے عزیز کا فلسوہ عزن سمجھ میں آگیا یہ ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جاؤ لیکن اگر پوچھے بغیر میں نے چادر کا پلو اٹھا لیا اور ادھر سے کوئی آواز آگئی کہ چل ہٹ تو نہ پھر ادھر جانے جو دھر ہوا یہ بے شک نہ مانگلی سے علی کو کیا فرق پڑتا ہے یہ سوچ لے اللہ دینے پہ آمادہ ہو بھی جائے اور اگر یہ کہیں ان کی ناہی کے ساتھ پھر اس کی ہاں بھی نا میں بدل جاتی ہے یہ گھا اور بس تمہیں زیادہ تھکانہ نہیں حقیقت ارادہ بھی نہیں تھا شاید اتنا میرا تو واقع بھی نہیں تھی مجھے کہ میں کتنے دیر آپ کا وقت لوں گا جتنا بھی پڑھا آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھا آپ کے ربط روحانی کی بنیاد پر پڑھا ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے طرف دیکھنا بات بھولی تو نہیں پہلے انہیں ہم گھروں کو سمجھ رہے تھے کیا ہے ان کے گھر جن میں توہید کے نور کا نمونہ رہتا ہے نہیں ابھی فلسفہ قبلہ سمجھ میں نہیں آیا تمہیں ابھی اس لیے قبلہ کے اللہ کا گھر اور ان کے گھر اس لیے قبلہ کے اس میں توہید کے نور کا نمونہ تو معلوم ہوا گھر خدا کا ہو یا اس کے نور کے نمونے کا برابر ہوتے ہیں تو گواہیوں کے لیے بھی یہی میار سمجھو گواہی خدا کی ہو یا اس کے نور کے نمونے کی ہو برابر ہوتے ہیں اور اچھا آپ نے دیکھا یہ جو کعبہ نامی قبلہ ہے تمہارا اسمِ علی آئے قرآنِ حقیقت بن کے آئے مصحفِ مشیت بن کے آئے وارثِ میرہ سے الہی بن کے آئے اللہ کے گھر کے وارث بن گیا ہے آؤ پھر ایک دفعہ پیچھے لے جاؤں اور پھر سر حقیقت تک پہنچاؤں نتیجہ دوں بیان سمیٹھوں عرش اس کی شبیہ کیا تھی زرہ آپ یاد رہے ہیں آئندہ نہ بھولے زرہ اور جسے میں نے بتایا تھا کہ اللہ سے زری نکلا ہے ہاں زری زری ہے کیا ان کی قبروں کے اوپر ایک جالی اسے اللہ عرش کی شبیہ کہتا ہے تو اللہ جانے جو زری کے مالک ہیں وہ نگاہ ہے الہی میں وہ بیدان علم کے پری آئے گئے کیا ہوں گے عرش اور یہ بھی میں آپ کو غالباً بتا چکا ہوں کہ یہ جو عرش کرسی دو لفظ سنتے ہو نا کہ کوئی اس قسم کی کرسی نہیں ہے واسعہ کرسی جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین انہوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے در حقیقت انتہائے زمان کا نام ہے کرسی جہاں زمان ختم ہو جائے اور لا زمانی شروع ہو وہ کرسی ہے اور جہاں